دوستو اگر آج ہم میواد کی بات کر رہے تو میواد ایک ایسا چیتر بن چکا ہے جہاں کے جیلوں میں بند ہیں اس کی اصلی وجہ کیا ہے اس کی اصلی وجہ ہے سائیو اٹھاگی اور ایک سباج جو بھی ہم یہاں پر غلط کام کر رہے ہیں یہ سب اس کی اصلی وجہ ہے اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہمارے یہاں کے نیتہ بھی ہے جو کہ ہمارے میواد کو پر اتنا دھیان نہیں دیتے اس سے میواد کا نام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر آپ کہیں بہار جاؤ اور ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ آپ میواد ہو تو آپ کو لوگ غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اتنا ہی نہیں اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ میواد سے باہر کوئی سامان لیتے ہو اور ان کو پتا چل جائے کہ آپ میوات ہو gatebeam دوستو اگر آج سے ہم پانچ سال پہلیں گئی بات کریں تو ہم گڑو سے کہتے تھے کہ ہم میواد یہ ہے diagram سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو تو ہم اور آپ اپنے آپ کو میواتی بتانے سے بھی قطراتے ہیں میوات کی جگہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کے رہنے والے ہیں بھرسپور کے رہنے والے علور کے رہنے والے نوہ کے رہنے والے جبکہ ہم کو بتانے چاہیے کہ ہم میوات کے رہنے والے آج سے پانچ سال پہلے بلکہ اور اس سے پہلے ہم سب گروہ سے کہتے تھے کہ ہم میوات کے رہنے والے اور آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم اپنا آپ کو میواتی نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ میوات کے حالات یہ سے ہو چکے دوستو ان سب کی اصلی وجہ کیا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گی کہ اس کی اصلی وجہ ہے سائبرکرائم آن لائن ٹیگی جو بھی یہ غلط کام میوات کا اندر چل رہے ہیں یہ ہے اس کی اصلی وجہ ہے ہاں یہ بھی اصلی وجہ ہے لیکن اس سے بھی بڑی اور بھی کئی وجہ ہے جن کے کارن میوات اتنا زیادہ بدنام ہے دوستو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے illiteracy یعنی اسکچہ ہمارے یہاں کے لوگ اسکچت ہیں اتنا پڑھے لیکے نہیں ہیں دوسری وجہ ہمارے یہاں کی پولیٹیسن ہیں جو کہ ہمارے موات کے پاس اتنا دھیان نہیں دیتے اور تیسری وجہ ہے بے روزگاری کیونکہ ہمارے یہاں تک میں روزگار کی سادر نہیں ہے اور ہم خود بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ میں بتاؤں گا ہم خود کیسے بہت بڑی وجہ ہے دوستو ہم میں بتاتا ہوں میں اسکچت لوگوں کو کیوں کہا ہمارے یہاں کے لوگ سکچت ہوتے پڑھے لیکے ہوتے اچھے بری کی سمجھ ہوتی تو ایک آدرت کام نہیں کرتے ان کے پاس آج نوکریہ ہوتی روزگار ہوتا اور یہاں تک کہ وہ اپنے ایک اچھے مقام پہ ہوتے جو تو اگر وہ لوگ پڑھے لیکے نہیں ہیں تو ان کو کوئی نوکری نہیں دے گا اگر نوکری نہیں دے گا تو وہ بھوکے بھوکے بنیں گے تو کیا کریں گے ایسا ہی سب کام کرنا پڑے گا اور دوسری سب سے بڑی وجہ ہمارے یہاں کے پولٹیسن ہمارے یہاں پولٹیسن کس لیے ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں ہمارے یہاں کے پولٹیسن کس لیے ہے کیونکہ ہمارے یہاں کے پولٹیسن ہو چاہیے پیسہ ہوا جو ہمارے یہاں کے پولٹیسن ہیں اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو میواد کو پنتھیان دے رہے ہیں ہمارے یہاں جو میواد کے لوگ ہے میواد کے جو نیتا ہے نہیں انہوں نے ابھی تک کسی یونیورسٹی کی مانگ کی اور نہ ہی کسی یہاں پہ سچھا کے چہتر میں اتنا کام کیا ہے نہ ہی یہاں پہ اتنی فیکٹریہ کمپنیاں ہیں جہاں پر لوگ جا کر میواد کے لوگ جا کر کام کر سکے تو بے روزگاری تو میواد میں فیلے گئی ہمارے یہاں جو یہ ہمارا چہتر دلی سے اتنی نزدیک ہوتے ہوئے بھی اتنا اچھیک چھت بے روزگاری اور یہاں پر نا جانے کیا کیا کرائم ہو رہے ہیں کیسا کیوں ہو رہا ہے اگر ہمارے یہاں ہمارے یہاں کے لوگ سچھت نہیں ہیں تو ان کے پاس روزگار اور اگر ان کے پاس روزگار ہوتا تو وہ ان سب کرائی میں نہیں پڑھتے جو آج کل کرائی ہو رہا ہے ان سب کرائی میں وہ نہیں پڑھتے ہمارے یہاں کے لوگ سچھت نہیں ہیں تو ان کے پاس روزگار نہیں ہے اور روزگار نہیں ہے تو وہ ان سب چیزوں نہیں پڑھتے اور اس کی سب سے بڑی وجہ پولٹیسن اس لیے ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر نہ ہی کوئی یونیورسٹی ہے نہ ہی کوہ روجگار کے ساتھ ہیں نہ ہی کوئی company ہے نہ ہی کوئی فکرٹی ہے جہاں پر میواہد کے لوگ جاتا ہے کام کر سکے اب آپ لوگ کہیں گے کہ تاوڑوں بیواری سائٹ بہت سی کمپنی ہے آپ لوگ وہاں پر جا کے دیکھو میواہد کے کتنے بچے وہاں پر کام کر رہے وہاں پر زیادہ تر لوگ بیہار کے یوپی سائٹ کے جہر کن سائٹ کے اتنو وہاں تک کے لوگ تو یہاں پر ہے لیکن میواہد کے لوگ وہاں پر ایک سے دو پرسنٹ می رہے ہیں کیونکہ وہاں پر لوکل لوگوں کو رکھتے ہی نہیں رکھتے ہیں تو ایسے کاموں پر رکھتے ہیں جو میواد کے بچے کرنا نہیں چاہی اب تو کچھ لوگوں نے میواد میں یونیورسٹی کی مانگ کی ہے میں نے ابھی کل جمعہ میں اعلان ہوا تھا کہ اب میواد میں یونیورسٹی کی مانگ کی جارہی ہے یونیورسٹی ہے جو وہاں پر سارے ممن جو بھی اور بڑے بڑے وازی والی مختیار یہ ممن جو بڑے بڑے میواد کے نیتہ یہ سارے کھٹے ہوئے جتنے بھی علمہ ہوا سارے کھٹے ہوئے ایک میٹنگ کر رہے ہیں کی اور سارے میواد کو آسیوں سے رائے لے رہے ہیں کی میواد میں یونیورسٹی ہونی چاہی یہ نہیں ہونی چاہی یہ یونیورسٹی کی مانگ کر رہے ہیں سارے پرمیشن سرکار سے لیں گے اور لگ بک سو کروڑ کی لاگات میں یونیورسٹی بنائی جائے گی اور جو کی میواد کا انداری ہوگی یہ میواد کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے لیکن اس سے پہلے کیوں نہیں ہے جو آج یہ لوگ کر رہے ہیں یہ آج سے کچھ دن پہلے ہوتا تو آج میواد اس گڑھے میں نہیں جاتی جو ہاں پر اب پہنچی ہوئی اور اب میں بات کرتا ہوں ہم خود اس کی سب سے بڑی وجہ کیوں ہوں دوستو ہم نے کبھی کسی سے چاہا ہی نہیں کبھی کسی سے مانگا ہی نہیں کہ ہمارے یہاں پر یونیورسٹی ہو ہو اچھی کمپنی ہو اچھی ہوسپیٹل ہو اچھی سکول ہو اچھی سڑکیں ہو کبھی نیتا ہوسے کبھی سرکار سے کچھ مانگا ہی نہیں اب آپ لوگ ایک بات پر دھیان دو کہ یہاں پر جو یہ دلی مومبائی ہائیوے لگا تھا اس میں ہم نے مانگ کی تھی کہ میواد کے اندر کٹ ہونا چاہیے ہم نے وہاں پر دھرنا رکھی تھی کٹ ہوا یا پھر نہیں ہوں کٹ دیا نہ سرکار نے دیا کہ نہیں دیا اگر ایسے ہی ہم یہاں پر یونیورسٹی کیوں کی مانگ کرتے اچھے اس کلو کی مانگ کرتے انگلیس میڈیم کی مانگ کرتے کمپنیوں کی مانگ کرتے اور اچھے اچھے جو یہاں پر فیسللٹی ہے ان کی مانگ کرتے تو جرور سے یہاں پر سرکار سنوائی کرتے کیونکہ ہم خود ہی نہیں چاہتے ہمارے یہاں پر وکاس ہو اور سیبر کرائے میں کو نقصان کیا کیا میں آپ لوگو بتا دوں ایک تو سب سے نقصان کیا ہے کہ اس سے میوہد کا نام خراب ہو میں آپ لوگوں پیسے بتایا تھا کہ آپ لوگ اپنا آپ کو میواتی بتانے سے بھی قطراتے ہیں کہیں آپ پاہت ہوتے ہوتے ہیں اور دوسری اس کی وجہ ہے کہ ہمارے یو آؤں کا ہمارے ہم جیسے لوگوں کا اور ہم سے جو پڑھ رہے ہیں لوگ ان کا بھوی سے خراب ہو رہا ہے ان لوگوں کو نوکری نہیں مل رہے ہیں اگر ایک بار ان لوگوں پاس کیس لگ گیا تو ان کو نوکری مل نا بہتی زیادہ مشکل ہو جاتی جس کو پر کیس لگ جاتا ہے دوستو ابھی بھی وقت ہے اگر آپ میں سے کچھ لوگ کر رہے ہیں تو پلیز کام کو بند کر دیجئے اب تو سرکار بھی اس کے سخت خلاف ہو گئی ہے اب آپ لوگوں مکہ منتری کا بیان سنا ہوگا اس میں اس نے کیا کہا تھا جو بھی سائبر کرائم کرنے والے ہیں ان کو دھونڈ دھونڈ کر جیلو کے اندر بند کر دیں ہو بھی ہے صحیح رہا ہر روز آپ ڈیگ پولیس کی فیس بکر ایک پیج وہ کھول کے دیکھنا ہر روز چار سے پانچ لڑکے پکڑے جاتے ہیں میں پوری میواد کی بات نہیں کر رہو ڈیگ چھہتر کی بات کر رہو اتنے زیادہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں اب آپ لوگ انداز لگاؤ اگر ایسے ہی لوگ بند ہوتے رہے تو میواد تو سارے میواد کے جو بھی سارے ہی ہوا ہیں وہ سارے جیلو میں پہنچ جائیں گے تو ہمارے بھویسے کا کیا ہوگا ابھی بھویسے پلیس اس کام کو بند کر دیجئے چلی دوستو ہم ملتے آگلی وڈیو میں اسلام علیکم باباد